بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم دوستو پاکستان سے میں ہمارا دیکھ رہے ہیں کرکٹ کے دمارے افضال چینل کو سبسکرائب کریں وڈیو کو لائک کریں انسا کے نام کو جی فانو کریں انسا کے لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور جتنے میری انڈین دوست دیکھ رہے ہیں سب کو نمستے جتنی ہماری کچھ بچی کچھ عزت رہ گئی تھی اب وہ بھی پکڑ کے اتار دی گئی یا مطلب شرڈ تو ہماری اتار دی گئی تھی اب جو پیچھے ہماری نکر بچی ہوئی تھی نا جو شارٹس بچی ہوئے تھے اس کو بھی پکڑ کے اتار دیا گیا اور اب پوری دنیا ہمیں ننگا دیکھ رہی ہے بغیر کپڑوں کے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں کیونکہ سر جب عزت بچے گی نہیں تو لوگ تو بغیر کپڑوں کے دیکھیں گے ہمیں اور ہم نے اپنے کپڑے خود اترمائے ہیں دیکھیں پاکستان کرکٹ بورڈ ایک ٹپیکلی ڈراما کرکٹ بورڈ ہے ایک کامیڈی کرکٹ بورڈ ہے پریشر ککر بورڈ ہے مطلب پریشر میں آ گئی ہے چیزیں کرتے ہیں پینک بٹن یہ دباتے ہیں اور دنیا ان کا تماشا دیکھتی ہے جس طرح کل پوری دنیا نے دیکھا کہ باپا رازم کو ڈراب کیا اور گھنٹے کی حرکتیں بھی ڈراب ہونے والی تھی ڈراب کیا آئی ٹھنگ بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا بہت لیٹ کیا ابھی بھی بہت لیٹ کیا بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا شاہین افریدی کو ڈراب کیا نسیم شاہ کو ڈراب کیا دنیا نے تماشا دیکھا جس طرح ڈراب ہونے کا بابر کو تو گھر تک چھوڑ گئے ہیں یہ لوگ پھر کیا ہوا کبھی آپ نے پاس میں سنے یا ابھی کبھی ریسنٹ پاس میں یہ چیزیں سنی ہو کہ کوئی کوچ آپ کے ساتھ کوچنگ کر کے گیا ہو اور بعد میں وہ آپ کو جا کے ایکسپوز کر رہا ہو لیکن سر پاکستان کرکٹ میں ایسا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں ہوتا ہے کیون پیٹرسن اور مکی آرثر نے پاکستان کرکٹ کو پکڑ کے ایکسپوز کر دیا بجا دیا پکڑ گیا پاکستان کرکٹ کو مکی آرثر جو دو دفعہ پاکستان کرکٹ کے ساتھ کوچنگ کر چکا ہے دوزار سترہ والے ٹینیور میں اور دوزار تیس ورلڈ کپ والے ٹینیور میں مطلب 19 اور 23 دونوں ورلڈ کپ میں پاکستان ٹیم کا کوچ مکی آرثر تھا کیون پیٹرسن پاکستان میں پی اصل کھیل کے جا چکا ہے اور پکڑ کے نا کیون پیٹرسن نے جو ٹویٹ کیا نا وہ ٹویٹ نہیں تھی بلکہ وہ پاکستان کرکٹ کے موں کے اوپر موت ہے اس نے صحیح مانو میں بولوں نا تو چپیڑ ماری ہے اس نے پاکستان کرکٹ موں پاکستان کرکٹ بورڈ کے موں کے اوپر اور مکی آرثر نے تو بھائی پکڑ کے کپڑے اتار دی ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ ٹویٹ کیا کی ہے انہوں نے دیکھیں بابر آزم کو انہوں نے ڈراب کیا نسیم کو ڈراب کیا شہین کو ڈراب کیا ایک ٹائم میں یہ لوگ کہتے تھے کہ بابر اس بیٹر دین بیرات کو لی نسیم شاہ اس بیٹر دین جسپرید ممرا اور شہین شاہ فریدی کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے وہ بیسٹ ہے آج وہ تینوں پاکستان کرکٹ سے ڈراب ہو چکے ہیں اور دیکھو عزت کے ساتھ جانا ایک الگ چیز ہوتی ہے تھوڑے مار کے دکے مار کے نکالنا ایک الگ چیز ہوتی ہے اور بابر آزم کو تو ایمان کتنی انسلٹ کر کے نکالا گیا ہے کہ بابر آزم کو تو گھر کا راستہ دکھایا گیا ہے ٹیم کے ساتھ بھی نہیں رکھا گیا گھر کا راستہ دکھایا گیا مکی آرثر نے بولا ہے کہ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ دو بار کوچنگ کر چکا ہوں جب میں پہلی بار آیا تھا نا تو اس مکی کی اس ٹویٹ کے نیچے پھر کے پی نے جو ریپلائی کے وہ میں آپ کو بات دے تو پہلے مکی کا آپ سن لی جیگا مکی نے بولا ہے کہ جب میں پاکستان ٹیم کے ساتھ دوزار سترہ میں کوچنگ کرتا تھا ان ٹیم میں کچھ سیکھنے کا ہنر تھا یہ بڑے عزت والے بچے تھے ریسپیکٹ کرتے تھے سینئرز کی اور سیکھتے تھے چیزیں کیونکہ سرفراز گنڈر یہ سارے پلئیر بنے تھے تو یہ سیکھتے تھے ان میں کوئی سٹار نہیں تھا کوئی کنگ نہیں تھا کوئی ایگل نہیں تھا کوئی جو ہے وہ ریزوان بریڈمن نہیں تھا ان میں سب یہ نہیں تھے یہ سارے ایک پلئیر تھے اور ٹیم کے لیے کھیلتے تھے جس میں یہ گھنٹے کا کنگ یہ زمبو یہ صرف اور صرف تب بابر آزم تھا یہ کنگ نہیں تھا بنا ہوا یہ بوبزی ریکنگ نہیں تھا بنا ہوا ٹھیک ہے تب یہ آرام سے کھیلتے تھے پرفارمسیز دیتے تھے مزہ آتا تھا لیکن جب مکی آرثر نے بولا ہے کہ جب میں دوسری بار پاکستان ٹیم کی کوچنگ کرنے آیا ہوں تو یہ پلئیرز نہیں تھے یہ اپنے آپ کو نوز بلا خدا سمجھ لے تھے شہین افریدی بات تمیز ہو چکا تھا بابر آزم بڑا ایروگنٹ انسان بن چکا تھا جتنے بھی سینئر پلئیرز تھے وہ کسی کی بات نہیں تھے سنتے بابر آزم بات تمیزی کرتا تھا کوچنگ کے ساتھ شہین شاہ افریدی کو تو سمجھا لو وہ سنتا ہی نہیں تھا کسی کی بابر اور شہین کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے کوچنگ کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے ٹیم میں ایک الگ قسم کا انوائرمنٹ بچا ہوا ہے جیت والی کوئی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی کہ یہ ٹیم جیتے گی کس طرح اس ٹیم کی ہار کا سبب یہ چیزیں ہیں کہ کپتان نے بیسیکلی ٹیم کا بیڑا گھرک کیا اور کپتان کون تھا وہ سب کو بتایا بوبزی دیکنگ کپتان تھا پاکستان کرکٹ کا پھر اس کے نیچے کیپی نے جو ہے ٹویٹ کی ہے کیپی تو بہت ہی گندی کر رہ گیا کیون پیٹرسن نے تو بہت گندی کر دی ہے وہ تو اتنی گندی کر کے چلا گیا کہ بھئی آپ کہہ لو کہ پاکستان کرکٹ پچھلے دس پندہ سالوں سے ہی خراب ہے وہ اتنا گیا کہ چلا گیا کیون پیٹرسن بولتا ہے کہ جب میں دوزار سولہ سے پاکستان ٹیم کے ساتھ پی ایس ایل کھیلتا رہا ہوں یہ بغیرہ بغیرہ کی جو ٹیٹی ویگ ہے یہ کھیلتا رہا ہوں ان کو میں دیکھتا تھا دوزار سولہ میں ان کی پلیئرز کا نہ تو فٹنس لیور ٹھیک ہوتا تھا نہ یہ ٹریننگ سے اتنا کرتے تھے نہ یہ نیٹس میں صحیح باریاں لیتے تھے نہ ان کا کھانا پینا ٹھیک تھا نہ ان کا اٹھنا بیٹھنا تک ٹھیک تھا کہتا تھا میں جب دور سے دیکھتا تھا کہ ایک ایتھلیٹ اتنی گندی ڈائیٹ فالو کر رہا ہے اتنی گندی پریکٹس کر رہا ہے اتنا گندہ اس کا ٹریننگ ہے کس طرح یہ کرکٹ کھیل لیتے ہیں کس طرح یہ لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں مطبع ایک بند اب بیرات کولی ہے بیرات کولی کو کینگ کیوں بولا رہتا ہے بیرات کے فٹنس اب بیرات 36 کے ہو جائیں گے اس نومبر میں اور بیرات کی فٹنس پوری دنیا کے سامنے ہے دنیا دیکھتی ہے اور دنیا سنیوٹ کرتی ہے بیرات کولی کی فٹنس کو اس ایج میں بھی بیرات کولی کسی چوبیس پچیس سال کے ینگسٹر سے ہزار گناہ بہتر فیلڈنگ کرتا ہے کیوں بیرات کولی کی فٹنس لیول آؤسٹینڈنگ ہے بیرات کولی بیرات کولی absolutely brilliant ہے کولی کی فٹنس میں تو بھئی آپ ڈاؤٹ کر نہیں سکتے ٹھیک ہے اتنی کمال کی اس کی فٹنس ہے کیوں فٹنس ہے ہمیں آگئی ہے بیٹھے بیٹھے ہیں نہیں سر sacrifices کی ہیں بیرات کولی کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ بیرات کولی دنیا کی کسی بھی چیز پہ ہاتھ رکھے تو وہ آرام سے کچھ بھی کھا لے گا بیرات کولی کو پتا بھئی آخری کے جو چار پانچ سال ہیں وہ میں نے اپنی فٹنس پہ کھیلنے ہیں پرفارمس میں نے کبھی بھی ڈاؤن نہیں جائے گی لیکن میری فٹنس ڈاؤن ہو سکتی آخری چار پانچ سالوں میں وہ میں نے اپنی فٹنس بہتر کر کے میں نے زیادہ کرگڑ کھیلنی ہیں راٹ کے فٹنس ہے 36 کی ہے جو نیوالی ہے فٹنس آپ کے سامنے ہیں کسی بھی دو لگتیاں تو تین لگائے گا بیٹنگ میں فیلڈنگ میں دو لگ رہے ہیں تو بھئی ایک کروائے گا فٹنس ہے نا اپنے اوپر کام کیا ہے اپنے اوپر بھرک کیا ہے بابر آزم کی عمر کتنی ہے 29 سال بابر کا پیٹ بہر آیا ہوئے ہیں بابر کے چیچے بہر ہیں نسیم شاہ کا تو پیٹ اتنا بہر آیا ہوئے ہیں کہ لاغ رہا ہے نسیم کو کچھ چوتھا مینہ لگا ہوئے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا اس دن بھی جس ٹیم کی اس طرح کی فٹنس ہوگی جس ٹیم میں لڑائی ہوگی جس ٹیم میں پلیئرز کی فٹنس کا مزاق اڑایا جائے گا اس ٹیم میں پھر جیت آپ کو کہاں ملے گی جیسے کپتان ویراد کوئی نے بولا تھا جب یوئیو ٹیسٹ آیا تھا ویراد نے بولا تھا کہ سار میں یوئیو ٹیسٹ اپنا کرواتا ہوں اگر میرا بھی نہ ہوا تو میں بھی باہر ہوں سب کی فٹنس لیول بہترین ہونا چاہیے ویراد نے بولا تھا بابر آزم جب پاکستان ٹیم کا کپتان بنا بوبزی دی کینگ گھنٹے کا کینگ پھودڑ بابر آزم اس نے جب وہ فٹنس ٹیسٹ ہی اندر سے نکلوا دیا پھر میرڈ بچے نہیں تھا فٹنس کا پھر آپ نے دیکھا کہ نسیم شاہ جو پچھلے ایک سال میں پاکستان کا سب سے ادھا فٹنس کرکٹر تھا آج اس کا پیٹ نکلا ہویا ہے بابر آزم کے چیچے بائرہ ہوئے ہیں بابر کا پیٹ لٹک رہا سامنے بابر کی فٹنس کی ماں بین ایک ہو چکی ہوئی ہے کیوں ہوئی ہے ان کی ڈائیٹ اوہ کیمن پیٹسن بول گیا نا ان کی ڈائیٹ ٹھیک نہیں ہے یہ کھانا پینا ٹھیک نہیں کرتے ان کی فٹنس بہتر نہیں ہے یہ جم نہیں جاتے یہ اتھلیٹ نہیں ہے بلکہ یہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں اتھلیٹس کی ایک کرکٹر کی یہ روٹین نہیں ہوتی کہ یہ لیٹ لیٹ سو رہے ہیں لیٹ لیٹ اٹھ رہے ہیں کولڈ ڈرنگ پی جا رہی ہے کوئی کوکی بوتل پی رہا ہے کیا ہو رہا یہ یہ کرکٹ اس طرح کرکٹر اس طرح کرتے ہیں ویرات بولی کہتا ہے میں نے پیدر کتنے سالوں سے مٹھا نہیں کھایا میں نے چاول نہیں کھائے کیوں نہیں کھائے تاکہ میں اپنی کنٹری کر یہ کچھ کر جاؤں یہ جو زمبو کے کھانا ہے نا یہ آپ کا زمبو شادیوں پہ جا کے روٹی توڑ رہا ہوتا ہے ادھر یہ اپنے بائیوں کے ساتھ جا کے روٹی توڑ رہا ہوتا ہے اوپر کبھی پیزے کھا رہا ہے کبھی کچھ کھا رہا ہے کبھی کچھ کھا رہا ہے تو فٹنس گھنٹہ آئے گی وہ نسیم شاہ ہے اس کا پیٹ بہر آ رہا ہے وہ شہین افریدی ہے اس کا پیٹ بہر آ رہا ہے اس سے پیس نہیں نکل دی رہی اس کے گھوٹے ہتم ہو چکے ہوئے ہیں مکی آرثر نے صحیح بولیا نا کہ یہ بات میز ٹیم ہے اس میں سینئرز کی ریسپیکٹ نہیں ہے اس میں کچھ ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی دوسری ٹیم بھی اس پر ترس کھائے یہ بات میز ٹیم ہے اس نے بول دیا مکی آرثر نے مطلب اس نے بولا یہ سارے ایکٹر ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں سارے آپ اندازہ لگا لوگا کتنی پھر بیستی آپ دنیا آپ کی بیستی پھر کس لیول پر دیکھ رہی ہے یار اور یار شرم کر لو تھوڑی سی حیاء کر لو یار تھوڑی سی شرم آنی چاہیے یار آپ لوگوں کو بابر آدم ہے وہ یہ کیا ہوتا پی سی بی پی سی بی دھوڑ ٹکے کے پی سی بی اس گھنٹے کو نکالنا تھا نا تو نکال دیتے ہم تو چار ہیں وہ نکلتے نکلے تاکہ کسی اچھے بندے کی جگہ آئے ٹیم میں اس کو اس سیریز سے پہلے نکال دیتے میچ سیریز کے درمیان میں اس کو نکالایا پاکستان دیکھو میری نظر میں بیشتی پاکستان کی ہوئی ہے یہ چیز میں نہیں برداشت کر سکتا بابر آدم کی ہوئی ہے بیشتی باڑ میں گیا بابر آدم مجھے بابر آدم سے کیوں گرز نہیں ہے مجھے گرز ہے تو اپنے وطن سے گرز ہے بیشتی ہوئی ہے پاکستان کی ٹھیک ہے اب دنیا پاکستان میں پھر ہنسری ہے دنیا پھر آپ کا مزاگ اڑا رہی ہے اور گھنٹے کو پہلے نکال دیتے میں کہتا ہوں اس کو ٹیم کے پاس بھی نہ بانے دو میں تو چاہتا ہوں اس کی جگہ پہ جو آئے وہ اس کی جگہ دو دن میں فیل کر دے لیکن کم از کم اس کا بھی دیان کر لیا کرو بعد میں انسلٹ اس کی ہوتی ہے یہ ستارے کی اس کی انسلٹ ہوتی ہے بعد میں تو یہ پھر ایزا پاکستانی میں نہیں دیکھ سکتا یقین کرے میں نہیں دیکھ سکتا باڑ میں گیا بابر آدم گھنٹے پہ چاڑ گیا بابر آدم مجھے پروانیہ بابر آدم کی بڑے آئیں گے بابر آدم بابر آدم بڑے جائیں گے بابر آدم یہ نہیں آئے گا باپس اس کے لیے اس کے لیے سوچنا شروع کر دو کیا اتنا ایناف ہوگا وہ مکی آرثر اور کیون پیٹسن نے ٹویٹر پہ اس کو تو ہتم کر دیا بجا دیا پکڑ گیا آپ شرم کر لو اوہ شرم کر لو حیاء کر لو تھوڑی سی باقی بیڈیو چلیے کے لائکے سبسکر پر ملتے ہیں آپ سے نیکس روما اپنے بھوڑ جاتا ہے اللہ حافظ